موسیقی مجھے بتا دیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ قانون جو آج ہم پاس کرنے جا رہے ہیں یا جو آج پریزنٹ ہوا ہے اگر کوئی یہ اٹھ کے بتا دیں کہ جی فیڈر لیجسٹر ٹیبلیس کی فلانی انٹری کے تحر یہ ہے آئی ویل ٹیک اٹ بیک مائشل یہ بالمتفقہ طور پر منظور نہیں ہوا ہے آپ پزیشن کے اس کے خلاف ووڈ گئے بے کے رشوت نز گیا ہے بے کے رشوت چھوٹ جا وہ آئی جی جو ہے میرے ہی سبا دیا ووم سیکریٹری کے اندر میں آتا ہے ایک طرف دہشتگرد حملے کر رہے ہیں دوسری طرف پولیس پر صوبائی حکومت خود حملے کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین پوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم سب میں میں ہوں ماروخ فہد قریشی ناظرین پینیما ہنگامہ بلے ہی وفاق کے لیے زہمت ثابت ہوا ہو لیکن سندھ کے لیے رحمت ہے جو پینیما ہنگامے کی آڑ میں چپکے چپکے اپنا علو سیدھا کرنے میں مصروف ہے جہاں امامی مفات کے برخلاف قانون سازی اروج پر ہے آج کے پروگرام میں سندھ میں ہونے والی عوامی مفات کے خلاف جو قانون سازی ہے ہم اس پر بات کریں گے چاہے آج پاس ہونے والا سندھ احتساب بل ہو اے ڈی خواجہ کے اختیارات ختم کرنا ہو یا پھر نجی بجلی گھروں کو سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے برخلاف سبسڈی دینے کا معاملہ ہو ان تمام ایشیوز کے اوپر ہم بات کریں گے ایک ایک کر کے ایک ایشیو کو منتخب کیا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناظرین سندھ احتساب بل کی حوالے سے جسے نیب آرڈننس کا خاتمہ کر کے منظور کر لیا گیا ہے جو وفاقی قوانین سے متصادم ہے بل کے مطابق سندھ میں بدلوانی پر کاروائی محکمہ انٹی کرپشن کرے گا اور نیب کو کسی کاروائی کا قانونی اختیار نہیں ہوگا ماں سوائے جو وفاقی ملازمین ہیں ان پر تو اس کا دائر اختیار ہوگا لیکن جو پروینشل جو ایمپلوائیز ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا سیلیکشن کمیٹی کے جو چیئرمن ہیں یہ بڑی حیران کن چیز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جائے ناظرین کہ جو سیلیکشن کمیٹی اس حوالے سے قیام پذیر ہوگی اس کے جو چیئرمن ہیں اور دیگر جو ممبران کی تائناتی کریں گے اس کے جو سوابدیدی اختیارات ہیں وہ سپیکر سندھ اسیمبلی آغا سراج دورانی صاحب کو حاصل ہوں گے جن پر پہلے ہی سابقہ دور میں جب وہ سندھ لوکل گورنمنٹ کے وزیر تھے تو اس وقت بارہ ہزار آٹھ سو غیر قانونی تقرریوں کا سکینڈل ان کے خلاف منظر عام پر آیا جو ابھی بھی نیاب میں دیرے تفتیش ہے جس پر جو انویسٹیگیٹیو آفیسرز ہیں نیاب کے وہ تفتیش بھی کر رہے ہیں تو جس شخص پر پہلے ہی غیر قانونی تقرریوں کا کیس ہے کیا اسی کو تقرریوں کے اختیارات دینا مزہکہ خیز نہیں کیا کرپشن میں ملوث شخص کرپشن ختم کر سکتا ہے بڑا سمپل سا سوال ہے یہ کیا قانون تبدیل کرنے کا مقصد ڈاکٹر آسم اور شرجیل میمن کو بچانا تو نہیں اس پر ہم آج کے پروگرام میں ضرور بات کریں گے ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ کیپٹیف پاور پلانٹ کا ہے اور یہ بل بھی سندھ سیملی میں کسرت رائے سے منظور ہوا لیکن گورنر سندھ نے اس کو مصرد کر دیا سائنس سرکار اس پر بھی بزد ہے کہ بل کو منظور کیا جائے حکومتی موقف ہے کہ یہ بل نجی بجلی گھروں کو سبسیڈی دینے کا ہے جس کے ذریعے ہیس کو سیپ کو اور کیے الیکٹرک کو سستے داموں بجلی فرام کی جائے گی جبکہ حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آج پروگرام ہم سب میں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ نجی بجلی گھر نیپرا سے بھی ڈبل ریٹس ڈیمانٹ کر رہے ہیں یہ بجلی گھر قدرتی گیس استعمال کرتے ہیں جو کہ کمپریٹیولی سستی ہوتی ہے انڈسٹریل گیس کنیکشنز ان کو نہیں ملے اور یہ جو گیس ہے جو نیچرل گیس ہے یہ کنیکشن سرداری صاحب جب صدر تھے اس دور میں انہوں نے الوٹ کیے نیپرا سے ریٹس کے معاملے پر اختلاف پر اومنی گروپ کے انور مجید نیپرا کے خلاف کیس عدالت میں لے کر گئے لیکن وہاں پر وہ کیس ہار گئے جس کے بعد انہوں نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا لیکن ابھی کیس پر سماعت نہیں ہوئی اس کا آغاز ہی نہیں ہوا کہ درسندھ اسمبلی سندھ حکومت جو ہے اس نے پیسلہ کر لیا ہے کہ اومنی گروپ اور نیپرا کے ریٹس میں جو فرق ہے اسے سندھ حکومت ادا کرے گی یعنی وہ سبسیڈی جو ہے سبسیڈی کی چھتری تلے من پسند لوگوں کو نوازنے کے چکر میں کیا سندھ حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ جبو دے گی صرف اس لیے کہ یہ نجی بجلی گھر جو ہیں یہ آصف علی زرداری رومنی گروپ کے انور مجید کی شگر ملز کے ہیں کیا وہ شرافیہ کو نوازنے کے لیے قوانین بدلے جائیں گے دوسری جانب آخری ہم ایشو پر بات کریں گے پولیس کو سیاست سے نکالنے کے بجائے مزید سیاست زدہ کرتے ہوئے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے اس حوالے سے ایڈی خواجہ کا شدید تحفظات براقت وزیر اعلیٰ کو لکھا گیا جس میں انہوں نے شکایت کیا کہ ان سے تو یہ اختیار بھی لے لیا گیا ہے کہ وہ کسی بندے کی ہی تائیناتی جو ہے وہ کر سکیں ان تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور ایڈی خواجہ والا ایشو میرے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوگا اپنے پینلس سے میں آپ کا تعریف کراتی چلو مجھے اسلامباد سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں جی شوکر صاحب رانوما پاکستان پیپلز پارٹی گو کے پنجاب کی لیڈرشپ ہے یہ لیکن ہم کیا کریں بسرا صاحب کہ آپ کی ساری سندگی لیڈرشپ ہم نے شیلہ رزا صاحبہ سے لے کر کسی بندے کو نہیں چھوڑا جن سے آج ہم نے رابطہ کیا لیکن کوئی بندہ بھی پروگرام میں ان ایشوز کے حوالے سے بات کرنے کے لئے راضی نہیں تھا ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ پھر بھی تشریف لے کر رہے ہیں بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بیریسٹر مصرور شاہ صاحب جوائن کر رہے ہیں جی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی عمران اسماعیل صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں جی سینر رانوما پاکستان طریقہ انصاف پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سن عمران اسماعیل صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے جو بنیادی ایشو ہے پہلے تو اس کی لیگالیٹی کے اوپر میں ایک حال سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں بسرہ صاحب خود بھی لائر ہیں تو وہ بھی بہتر طریقے سے اکسپین کر سنگے مصرور صاحب اس کو غیر قانونی اقدام کہا جا رہا ہے آج یہ بلکستر رائے سے منظور ہو گیا پہلے اس کو اسیمبلی میں لے کر آیا جاتا ہے یہ مصرد ہو جاتا ہے وہاں سے پاس ہو جاتا ہے لیکن گورنر اس کی اوپر اترازات لگا کر واپس بھیجتے ہیں اب اس کو دوبارہ کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے جبکہ ایک عام رائے یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے وفاقی قوانین سے متصادم ہے کیا سندھ حکومت یہ جو اتصاب بل ہے 18th amendment کے بعد اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی مجاز ہے دیکھیں ماروخ بات یہ کہ اگر پیور ٹیکنکل گراؤنڈز کی اوپر جائیں تو جو انٹی کرپشن ہے یہ پولیسنگ ہے سیون سے پہلے یہ کوئی لیجسلیشن فیڈرل تھی بھی نہیں ساری جو پریونشل کرپشن ایکت تھا 1947 کا وہ فیڈرل گرمنٹ کی اس پر تھا اور جو سوبوں کا تھا ان کا اپنا وہ اپنا لوگ اور اس کے بعد نیواز شریف کا جو دور تھا ایک عساب ایکت آیا اور پھر اسی کی آفشوٹ میں جنرل مشرف نیب آرڈنیس لے کے آیا اس طرح تو ان کا ایک آرگومنٹ ہے کہ چونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے ہم اس لیے وفاقی حکومت کی حد تک تو نیب چل سکتا ہے صوبائی حکومت تک نہیں لیکن اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ 2001 میں یہ پورا کہ پورا نیب آرڈنیس جو کہ وفاقی اور صوبوں دونوں پر اپلیکی بلتا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کے سامنے اسفندیار والی کیس میں چیلنج ہوا اور اس میں سپریم کورٹ نے مہینے لگائے اس کی ایک ایک پرویشن کو کونسٹوٹیوشن آئین کے ترازو پہ پرکھا اور اس کو اپ ہولڈ کیا کچھ چیزیں صرف جو زمانتوارہ کا جو حق تھا تو فیصلہ اس پر محفوز ایک لیا گیا جو فیصلہ آیا کہ جی ایجیوڈکیشن آئیٹی موجود ہے انہوں نے اپ ہیلڈ کیا انہوں نے کہ یہ لوفل ہے یہ کونسٹوٹیوشنل ہے کیا لوفل ہے یہ جو نیب لو ہے جو کہ صوبوں اور وفاقی حکومت دونوں پر اپلائے کرتا ہے وہ سپریم کورٹ نے اپ ہلڈ کیا انہوں نے اس کو قائم رکھا اس کی کونسٹوٹیوشنلٹی کی اوپر فیصلہ نہیں دیا تو پھر یہ کس طرح اب بھی اس کے اوپر ترمیم کرتا ہے اب بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ چونکہ وہ فیصلہ فائنالٹی اختیار کر گیا ہے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوئی اب اگر بیس سال بعد پچیس سال بعد ایک اسیمبلی لاو پاس کرتی ہے اور اگر اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں اسواندیار ولی کیس کے ٹچ ٹون کی اوپر تو بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر انٹینشن بھی لیجسلیچر کی دیکھیں کہ جو حالات چل رہے ہیں ادھر جس آپ نے کچھ کیسوں کی مثال دی گورنمنٹ کے جو ملہ فیڈے ہے وہ بڑی واضح ہے ان کے سرکردہ سرکردہ رہنمائج جو ہیں وہ نیب کی زیرے تفتیش ہیں نیب کی کیس ہے اور آپ دیکھیں اس کے بعد سارے کیس ٹرانسور ہو جائیں گے ان کا جو مسفدہ پڑھیں انٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ میں اور ان کے ہیڈ جو ہیں وہ صوبائی صوبائی حکومت کے اس کے اندر تو پھر تو دیکھیں کانون کا ہمیشہ ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے تو یہ تو پیپل پارٹی ایک نئی بلکل انسٹیٹوشنلائزڈ کرپشن انسٹیٹوشنلائزڈ کرپشن اور مزے کی بات بسرا صاحب پہ نائمہ کے انگامے کی آڑ میں سر آپ اندروں خاتے ادھر وہ اسطیفہ مانگ رہے ہیں ادھر وہ نواشیر سے اسطیفہ مانگ رہے ہیں پیچھے جو ہے یہاں پہ یہ کروڑی ہے ایڈیا ہے کہ مجھے آپ نے چاشیٹ کر دیا کہ کرپشن لوٹ مار کے اوپر سندھ لگلائز ہو رہا ہے اور بہت سارے مخالبے باقی میں ایک ہی آپ کی تھیوری سے اگری نہیں کرتا کہ آپ کو سندھ سے کسی نے ٹائم نہیں دیا چونکہ وہاں پر اجلاس چل رہا ہے اس کے اوپر ابھی اجلاس ختم ہوا ہے ابھی کسی کو لے لیجیے میں ابھی شایلہ میں نے ایک اٹھائی پروگرم کرنا توڑی دیر بعد بات یہ ہے کیا سندھ جو ہے وہ حکمرانوں کی کوئی کالونی ہے یا سندھ جو ہے وہ نصاروں اور شریفوں کی کالونی ہے کہ ہم کسی ہم کو ایک رول کرے ایک مرکز سے بیٹھ کے وہ شریف صاحبان جن کی لوٹ مارک ہم نے نہیں ڈیٹیکٹ کی جس کس نے کی انٹرنیشنلی پاناما کا ایشو آیا اور اس کے اوپر سارا کا ایکسپوز ہوا وہ تو کوئی کرپشن نہیں بات بات مکمل کر لیں بات مکمل کر لیں بات مکمل کر لیں آپ کو لیگ لیگ لی باتیں بل پہلے بات یہ ذہن میں رکھیں پہلے آپ یہ جو کہنا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ہے اس کو کو قابلے کر لیں لیکن سیاسی انتقام قصر نشانہ بنایا جارہا تو ریلیف بھی نہیں کوٹ سے ملایا بارل یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سندھ کوئی مفتوہ علاقہ نہیں ہے نہ کوئی یتیموں کا علاقہ ہے سندھ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان بنانے بڑا اہم رول پلے کی ہے اب میری بات سنیے گا گزارش یہ ہے کہ کس طرح ہو انٹائرلی میرے بھائی نے جو بات کہی یہ بہت میں سینر لائے رہا ہے میں تو ایک چھوٹا تھا قانون کا طالب لے موں یہ انٹائرلی خاص طور پر ایٹین دھ امینڈمنٹ کے بعد پہلے بھی تھا ویڈیو پہ لیں اٹھارویں ترمیم کے بعد ایک صوبائی معاملہ ہے صوبہ جو ہے اپنی لیجسلیشن خود کرتا ہے وہ ایک لیجسلیشن باڈی ہے جو صوبائی اسمبلی ہے آپ کا خیال ہے وہاں پہ جو لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں ایک بات مکمل کرنے جا رہے ہیں دوسری بات ایک صوبے کے اندر دو قوانین کس طرح اگزیسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک انٹی کرپشن بھی چل رہا ہو اور ساتھ آپ کا وفاق کے ذریعے نیب کے ذریعے رول کیا جا رہا ہو اگر ہم نے غلط کیا ہے کے پی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے بقاعدہ اپنے قوانین انٹی کرپکن کے بنائے ہے تیسری بات آپ بنا سکتے ہیں آپ کو کمل کر لیں 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 سوال کا جواب آپ کو کمل کر لیں KP کے مثال دی آپ نے نیب نیب صرف اور صرف رہ گیا نیب آرڈیننس کے اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف سندھ پہ اپلیکی بل ہوتا ہے وہاں پر آپ جائے اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جا کے فائلیں اٹھانی شروع کر دیں بلدیا کے اندر آپ اصل وجہ میں آپ کو میری بات سننے سیاسی انتقام یہاں پہ آپ کو رانہ مشہود کی ویڈیوز نظر آئے آپ ان کو نہ پکڑیں نیب اگر با اختیار ہوتا تو میاں نوازشری پر پورا ٹبر آج اندر پڑا ہوتا سپریم کورٹ کو ٹرائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نمبر وان نمبر ٹو سر وہ فائلیں اٹھاتے ہیں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو کیا ڈر ہے میں نے آپ کو لیگل ایسپیکٹ بتا دیا ہم نے کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کیا غلق بات ہے ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑے ہیں عدالتوں سے کبھی نہیں لڑے یہ عدالتوں میں جائے گا چیننج ہوگا اگر عدالتیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے قانون سازی غیر آئینی کی ہے غیر قانونی کی ہے وہ سٹرائک داؤن کر دیں گے سمپل اس دس لیکن میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں آرٹیکل 183 آپ کو تھوڑا سمجھ رولز کا حوالہ دے دوں تاکہ آپ کو سمجھا جائیں ہم نے ٹوٹلی جو کام کیا ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا آج آپ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں پھر آپ کو کہوں نیب 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 یہ نیب جو ہے یہ میاں رائیونڈ کے پی رول پر ہے یہ نیب وہ ادارہ ہے جو میاں شریف اور میاں نواز شریف کے خاندان کے حفاظت کرتا ہے اور اس کا جو چیرمن لگایا ہے اچھا اتنا اچھا اقدام ہے تو عوامی پذیر آئی کیوں نہیں مل رہی کس کو آپ کے اس فیصلے کو اس لیے نہیں مل رہی کہ یہ جو پراپو گھنڈا ہو رہا ہے جو ابھی آپ ماشاءاللہ جس پروگرام کو ٹارگٹ کلنگ کیلئے ہمارے لیے رکھ دیا کہ سندھ نے قانون بنا لیا سندھ نے کوئی جرم کیا ہے نا تو یہ مجھے بتائیے سندھ عدالتیں ازاد ہے نا پیپلز پارٹی عدالتوں میں جا رہی ہے آپ پہنے شاہر اپوزیشن عدالتوں میں جا رہی ہے ساتھ بسم اللہ عدالتوں میں جائے اگر ہم نے کوئی غیر قرم ایام کیا ہوگا ایک سیکنڈ کانٹیکس بن جائے گا امرائن اسماعیل کے لئے کانٹیکس بن جائے گا دیکھیں میں مانتا ہوں بسرا بھائی کے لیے بات بلکت صحیح کہہ رہے ہیں اتنا ہی غلط غیر آئینی نیب تھا تو جب ان کی وفاق میں بھی حکومت تھی اس وقت بھی حکومت تھی اس وقت ختم کر دیتے اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت تھی اپوزیشن لیڈر کی مشاورت تھی یہ کالا قانون کس وقت آیا جب کینگز پارٹی بنانی تھی پریویز مشرف نے سنے سنے میں ایسے نہ کریں بات مکمل کرنے دیں پھر میں کہہ رہا ہوں ہم نے اس وقت کیوں نہ ختم کیا اپنے بلکل سیاسی بات کروں گا جب آپ ایک قانون کو سپیسفک کر دیں کہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور سندھ کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی پاکستان کے لیے آئینے پاکستان کے لیے ہم نے پھانسی کے پندے چونے ہیں ہم لڑے ہیں لیکن یہ کسی کو حق نہیں ہے نہ شریفوں کو نہ نصاروں کو کہ آپ جا کے سندھ کو مختلف علاقہ سمجھیں پیپلز پارٹی کہتی ہے سیاسی انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا جاتا ہے وفاقی داروں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے کیپی میں اور صوبہ پنجاب میں نیا بھرکت میں نہیں آتا سارے کیسز کرپشن کے ہمارے کھولے جاتے ہیں فائلیں ہماری اٹھائی جاتی ہیں ہم اتنے لولے لنگڑی حکومت تو ہے نہیں کہ اپنے دفاع میں کچھ نہ کر سکے لہٰذا یہ قانون سازی کرنا اٹھارویں ترمین کے بعد ہمارا آئینیو قانونی حق تھا اس سے پہلے بھی تھا یہ بھی ضروری لے یہ سبائی معاملہ ہے سبائی معاملہ ہے سٹوڈیو آڈیو اتباہ کرتا ہوں کہ آئین کو آمنٹ کرنا یا قانون میں آمنٹ لانا ان کا حق ہے یہ کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم فتنا تو سوچیں کہ آپ کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے قانون اگر بنائیں گے اور آپ کرپ لوگوں کو کور دینے کے لئے قانون بنائیں گے تو بنا تو آپ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پاس اسمبلی میں مجورٹی ہے یہ قانون یا اسمبلی اس لئے ہم نے بنائی ہے کہ جو لوگ کرپشن کرتے جائیں ان کو ہم کور دیتے جائیں کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں ہر بار یہ کہہ دینا کہ سندھ میں آپ آمناشہ آپ کو کرپشن نظر آتی ہے تو سندھ میں کرپشن کی حدوں کو چھوائے گیا ہے ایک زمانے میں آپ ابھی بھی ان سے پوچھیں شوکر بیسرا صاحب بیٹھے ہیں شوکر بیسرا صاحب سے پوچھیں کہ دل پر ہاتھ رکھے بتائیں کہ کیا شرگیل ممن جیسے لوگوں نے کوئی کرپشن میں گنجائی چھوڑی ہے کیا آیان علی یہاں سے جو گئی ہے پیسے لے کے وہ کس کے پیسے لے کے جا رہی تھی یہ سارے معاملات دیکھنے والے ہیں کہ سندھ کے اندر بے اتہا کرپشن ہوئی ہے ریکارڈ ٹوڑ گئے کرپشن کے اور اگر اس کو ہم کور دینے جائیں گے بقاعدہ اس کو لیگلائز کرنے جائیں گے اب یہ جو نیاب کا ادارہ بنایا ہے یہ تو ٹوٹل سیسی بلیک میلنگ کی اوپر بنایا ہے کہ آغاز راج ان کے اوپر خود نیاب کی پرابلمز ہیں ان کے اوپر خود نیاب کی کیسز موجود ہیں 12-17 کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں اب یہ آبی کی ریپورٹ میں تھا اور وہی شخص جو ہے سولو رسپونسبل ہوگا نیاب کا چیرمن لگانے اور ہٹانے تھا یعنی اگر آپ کسی بھی ایک شخص ہوں میں کہتے ہیں آپ وزیر اعلیٰ کو دے دیں وزیر اعظم کو دے دیں آپ صدر پاکستان کو دے دیں کسی ایک شخص کو پردے واحد جب آپ کی اتحار دیں گے وہ اتحساب کر جو بھی ادارہ اس کا نام آپ رکھتے ہیں نیاب رکھتے ہیں یہ ویسے امران اسماعیل صاحب یہ کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آسم کو پریزیڈنٹ لگا دیا جاتا ہے کراچی کا جن کے اوپر اتنے بڑے چارجز اور سارا کچھ ان وٹ نوٹ کرپشن منی لانڈرنگ پھر آغس سراج دورانی صاحب جو کہ آلڑی غیر قانونی تقرریوں اور اختیارات سے تجاوز کے معاملے میں ہی زیر تفتیش ہیں ان کے اوپر کیس چل رہا ہے انہی کو لگا دیا جاتا ہے ہائرنگ فائرنگ اتھارٹی ناب کی کہ کیا پیغام کس کو دینے کی کوشش کر رہی ہے پیغام کسی کو نہیں دے رہا ہے پیغام کسی کو نہیں دے رہا ہے یہ صرف اس وقت یہاں سے کورپ لوگوں کو کورپشن کو کور دیا جا رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے سنگو لوٹنے کی تیاری اسماعیل بھائی اب میرا آپ سے ایک سوال ہے اب میرا آپ سے ایک سوال ہے بھائی جن کی پی کے اندر آپ نے ایک اعتصاب آڈینٹ سنے ہیں نا آپ سن لے نا آپ سن لے نا آپ نہیں نہیں آپ غلط بات کر رہے میں کس طرح سن لوں آپ دوسروں کو نصیت خود بھی احصیت کی پی کے اندر آپ نے کیا کیا کی پی کے اندر آپ نے ایک بنایا ہے اعتصاب آڈینٹ سن لے نا ایکسی کو کافی ہے آپ کا ریفرنس دینا کافی ہے ایکسی کو بھی نہیں کر سکتا وجلی ہے کہ یہ ہر تھانے سے کراچی سے لے کے سکھر تک ہر تھانے سے بھتا جاتا ہے ان کو مہینہ ہفتے کے نام پر پیسے جاتے ہیں لیکن ویسے امران اسماعیل صاحب جی ایک چیز سر جب سر پی ٹی آئی جب یہ بات کرتی ہے سندھ کے اندر تو بات سمجھ آتی ہے جب آپ چیلنج کرتے ہیں ان کو لیکن سر جب ادر سے اتراز اٹھتا ہے نا کہ کے پی کے اندر بھی تو اتصاب سمجھل کے ساتھ کیا ہوا پھر کیا ارگیومنٹ چاپ لیں گے اسماعیل بھائی اب مجھے مطلب ایسے نہیں نا میری بات سنے نا آپ میں بات سمجھ آگی نا بسرا صاحب اب میری بات سنے نا بات کرنے سے پہلے آپ کو گرے بان میں جھنکیے گا بسرا صاحب جواب لینے دیں نا ایشو تو پتا ہے نا ایشو تو پتا ہے بسرا صاحب بات سنے نا کے پی میں ہم نے اختیار ہائی کورٹ کے ججز کو دیا ہے سر یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر جج ہوگا یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن سیلیکشن بورڈ کا یہ کہہ رہے ہیں آغا سراج درانی صاحب جو پوائنٹ ہم مس کر رہے ہیں لاؤ بن گیا کوٹ میں جائے گا آپ کو پتا ہے کوٹ ایک دن میں تو فیصلہ نہیں کرے گی چھ سات مہینے تو لگیں گے مجھے ڈر یہ اس دوران یہ شجیل میمن وارہ سارے بڑی نہ ہو جائیں جواب دے اب آپ نے بات کر لی یہ اس کا یہ بڑی مپورٹن بات جواب دیتا ہوں پہلے تو اسماعیل صاحب کو اپنے گریبان میں جھنکنا چاہیے دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت ان کا انہوں نے نیب کا چیرمن لگایا جنرل اس نے پتا کیا کہا اس نے کہا کہ وزیر لوٹ مار کر رہے تھے رات تو رات عمران خان صاحب جو بڑے چیمپین ہے اس وقت کرپین کے خلاف علم بلاند کیے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو احتساب کے چیرمن کے عوضے سے ہٹا دیا سر آپ اپنی ٹرنن میں بات کر لی جیگا آپ اپنی ٹرنن میں بات کر لی جیگا آپ اپنی ٹرنن میں بات کر لی جیگا سر وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ نے جھوٹ بولا آپ نے جھوٹ بولا میں بولا آپ نے جھوٹ بولا جھوٹ کے بدلے میں جھوٹ انہوں نے وہاں پر مقاعدہ ایک لسٹ دی کہ یہ وزیر لوٹ مار کر رہے ہیں اب ابھی ان کو لے لیں اچھا ای لسٹ آئی انہوں نے ان کو ہٹا دیا اگر یہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور ان کے اوپر انہوں نے دبل سٹینڈرز ہیں میں اپنی بات کروں گا بات یہ ہے کہ ہم نے جو قوانین بنائے میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بنائے ہیں آگا سراج دورانی صاحب کو جب ریفرنس دے رہے ہیں میرے خلال میں ابھی تک آپ نے مکمل طور پر وہ بات سمجھی نہیں ہے سنتو لیں بقاعدہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں آپوزیشن کے لوگ بھی ہوں گے ذرا سن لیں لیتین میمبر آپوزیشن کیوں گے سنتو لیں بقاعدہ آپوزیشن کے لوگ ہوں گے پورا ہاؤس میں سے کمیٹی بنے گی جو بقاعدہ ایک جج ایک جج کو پوائنٹ کرے گی دوسری بات ابھی انہوں نے میرے بھائی نے بات کی پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ شرجیل میمن صاحب اگر ہم نے لوٹ مارک کی تھی شرجیل میمن صاحب نے بہت طرح لوگ کہہ رہے تھے میں اب اس بات کی سنتو لیں نا میں نہیں کہتا میں سرٹیفکیٹی بھی دینے لگا انشاءاللہ انہوں کا کیس عدالت میں ہے انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سٹنڈر کر دیا ہے حامد صحید کازمی صاحب کو کتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا چار سال میں کیا جورب دھوم کا آج اگر شرجیل میمن صاحب بھی بات کر رہے ہیں سرائی درانی صاحب بھی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ کوٹ سے اگر آپ کو ریلیف مل ہی جانا ہے تو آپ ناپ کو کیوں ختم کر رہے ہیں کی پی میں انہوں نے ناپ ختم نہیں کیا کیوں ختم کر رہے ہیں پہلے تو ہمارا ہر صوبے کا یہ معاملہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے انٹی کرپشن کے لاؤز بنائے اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میں انہوں کا جواب دیتا ہوں بھائی سندھ جو ہے نا مفتوحہ علاقہ نہیں ہے سندھ لوگ سندھ میں غیرت مند لوگ بستے ہیں کہ آپ برکت سے سریا بیرک شرجیل میمن ہر جگہ بستے ہیں ہر جگہ بستے ہیں سندھ کو فضا کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کو وکٹمائز کریں گے ڈبر آسم کی کرپشن آج کہاں گیا ڈبر آسم صاحب اٹھارہ مینے جیل کٹ کے باہر آگئے ادالت نہیں لکانا ادالت نہیں ہم عدالتوں سندھ کی جگہ ہم عدالتوں کو دھمکیاں نہیں دیتے میاں سبان کی جگہ ایک وقفہ لے دیں وقفہ سے جب واپس آئیں گے تو آگلے ایشو کی اوپر بھی یہ نیجی پاور پلانڈ سبسیڈی گمنٹ آف سندھے گی عوام کے ٹیکسپیئر کے پیسے سے اور نام آرہا صرف علی زرداری صاحب کا اور ان کے جو سو کالڈ فرنٹ مین کے لفظ بھی ان کے لستعمال کی جارہ انور مجید صاحب کا جی کہ ساری بینیفیشری وہ ہوں گے اس میں کتنی صداقت ہے ایک وقفہ میرے ساتھ دی رہی ہے ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پانامہ کی آڑ میں سندھ حکومت میں غیر قانونی اقدامات کی بھرمار اور اب ہم دوسرا ایشو ذرا ڈیبیٹ کریں گے دوسرا ایشو یہ سر جی برسرا صاحب نیجی بجلی گھر ٹھیک ہے نیجی بجلی گھر کی اوپر انور مجید صاحب کیس کوٹ میں لے کر گئے سندھ آئی کوٹ نے کہا نئی بھائی آپ کیسے ڈبل ریٹس مانگ سکتے ہیں بات تو نیپرا کی مانی جائے گی اپیل میں چلے گئے وہ سپریم کوٹ کے اندر نہ سر وہاں پہ سماعت کا آغاز ہوا ہے نہ وہاں پر ابھی ہیرنگ سٹارٹ ہوئی ہے نہ کوئی سٹے آرڈر وہاں سے ملا ہے اور سندھ حکومت جو ہے وہ قانون سازی کر رہی ہے منصور کوئی خدا ہوتی بات کریں یہ عوامی مفاد کی قانون سازی ہے چند افراد کو بینیفٹ دینے کے لئے اور دائریکٹ بینیفیشریز کے اندر یہ وہ سندھ کے عوام کی خاطر دائریکٹ بینیفیشریز میں زردائی صاحب اور انور مجید اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں عمران اسماعیل صاحب نہیں نہیں یہ فکرہ کھیلے یہ فکرہ کھیلے بڑے امپورٹن باقی ہے اسی بھی آنگا ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ وہ آغاز راج درانی صاحب کو اختیار مل گیا وہاں پتہ ہے احتساب ایکٹ کا اس وقت انچارج کون ہے کے پی کے اندر چیف منسٹر کا سٹاف افسر جو ایس ایس پی لیول کا ایک افسر ہوتا ہے اس کے پاس احتساب ایکٹ کا وہ انچارج ہے آج کل ہم ان سے پوچھ لے کامز کم میں کہتا ہوں لوگ جو ہے نا یہاں بیٹھ کے ایسے بھاشیان اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں اس کا جواب ان سے لے لوں اب آپ جواب دے دیں میرے سوال کا میں آپ کو اقرض کروں پھر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا ہے لیگل آپ آپ سمیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہم ایسا کام کریں گے کنٹیمٹ آف کورٹ میں کر چکے ہیں سنتا ہوں لیں بات تو سن لیں بات سن لیں بات سن لیں بات سن پر آ رہا ہوں کنٹیمٹ آف کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں ایک وزیراعظم گیا ہے جس کا نام سیدیو سنوزہ کی علانی ہے یہاں پہ کل میں بہت سارے لوگوں کو سن رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے خلاف پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایک میڈیا کا بڑا ڈان ہے اس نے جو گفتگو کی ججز کے متعلق وہ بھی سامنے ہیں ہم کوئی ایسا غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کریں گے یہ کیا ہے کوئی غیر آئینی نجی بجلی گھروں کا سار ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کیسے دے سکتے ہیں ماروک سنیے ایک ہم بہت ججمنٹل ہو گئے بہت ججمنٹل ہم بہت ججمنٹل ہو گئے ہیں اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے یا سپریم آپ دیکھیں ابھی آپ نے اعتصاب آپ کو یہی کام کیا کہ آپ نے غیر قانونی کر دیا غیر قانونی کر دیا لوٹ ماروک کو بچانے کے لیے ججمنٹ موجود ہے حوالہ دیا جب آپ کسی کے رائٹس اس کو نہیں دیں گے تو پھر کانون آکتی لینے چاہیے لینے چاہیے اگر آپ کو اکنا ملوا ہو امران اسماعیل صاحب یہ کون سے رائٹس ہے جو نپرا اور سندھائی کورٹ تو دے نہیں رہا اور سندھ حکومت سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے سر اس کا فیصلہ آنے سے پہلے وہ رائٹس ہی لینے کی کوشش کر رہا ہے وہ کون سے رائٹس ہے مران اسماعیل صاحب زرداری صاحب کے انور مجید صاحب کے کون سے رائٹس ہے مران اسماعیل صاحب ایک صاحب مجھے حیرت اسی سے ہے کہ شاکر پسرا صاحب میں بڑا پرتبار آتنے سمجھنا اور ہیں بھی لیکن وہ ایک کرپشن کو ٹیفینڈ کرنے کے لیے کہاں تک جائیں گے آپ جواب لینے دیں لیتی ہوں دونوں جواب ان کے پہلے سوال کا جواب بھی دے دیجئے گا بہا مشکل ہے نہیں میں کسی ان کے سوال کا کوئی جواب میں دوں گا میں آپ سے بات کروں میں پہلے ان کے اس بات کا تو جواب دے دوں کہ ان کو یہ نظر نہیں آرہا کیا انہیں پتہ نہیں ہے کیا کہ یہ قرآن پر ہاتھ رکھے یا بچوں قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ انور مکید کو پایدہ دینے کے لیے نہیں بنایا کیا یہ اومنی گروپ کے لیے نہیں بنایا قانون یہ چھوٹ ہم چھوٹ کو ڈیفنڈ کرنے میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی برائی نہیں لگتا کوئی چیز برائی کو اگر برائی نہیں سمجھتے دل میں بھی برائی نہیں سمجھتے ہم نے کوئی غلامی کر لیے کسی کی ہم کیا آسف علی زرداری کے غلاموں کے غلام ہو گئے ہیں کہاں تک پہنچیں گے میرے سواب کا جواب کئی تو مورنسٹائن لیں گے کوئی تو مورنسٹائن لیں گے مجھے بتائیں کے پی کے میں ابھی کے پی کے پی یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کے پی کے میں جو پولیس کا نظام ہے پھر وہی بات میرے سواب پی جو اس کا جواب دیتے ہیں آپ کہ اعتصاب ایٹ کا انچارج کون ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کے پی کے پی کے وقت اگران اسمائل صاحب یہاں پہ اعتصاب ایٹ کا وہاں چارج کون ہے آپ کے صبح میں اوام کا خون نچوڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا یہ لوگوں نے پڑھے لیتے ہیں جب پولیس کا لیں گے میں تو سبب کو کہا تھا پہنچ پہ لیں گے وہ اوام سے ہی نکالے گا اور کدر سے نکالے گا پیسے اپنی جیب سے تو دے گا نہیں تو یہ لہٰذا کرمٹ لوگوں کو چوروں کو ڈکیتوں کو پریسوں کے اوپر لگاتے ہیں ساری پولیس اپنی از روجہ پروٹوکول پر ان کا ایک 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 اینے ایک ایک اینے کے پیچھے دیکھیں سنتمہ کیا حال ہے اتنی لمبی لمبی کٹاریں گاڑیوں کے لیے پیسے گھومری ہوتی ہیں جو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی پورا پاکستان یہی چھیک چلا رہا Dynamic اچھا ویسے ا مثلا بیسے امران اسماعیل صاحب می چاہروں بسرد صاحب ایسے یہ تو اگر کوئی غیر قانونی غیر قانونی غیر آئینی کام کریں گے تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس لئے ہم اس کو پریشانہ اگر آپ کو پتا چاہتے ہیں کہ اکیلے وہ بینی فیچری ہے پھر میں دوبارہ بلا لیے گا دوسری بات یہ جو عمران اسماعیل صاحب نے ابھی بھاشن دیا ہے اور لیکچر دیا ہے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیں اگر ان کے پاس ثبوت ہے کسی کے لوٹ مار کے آئی تو عمران خان صاحب بول رہے تھے ہمارے حق میں یہ ان سے بڑے لیڈر ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے لوٹ مار کی ہے میں تو اپنا قرآن نہیں دے سکتا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں آپ فرسٹیٹ کر رہے ہیں جب matter pending ہے سندھ گورمنٹ اور نیپرا اور اومری گروپ کے درمیان کو ڈیسائیڈ کرے گی لیکن آپ اگر لیجسلیٹ کر لیتے تو آپ فرسٹیٹ کر دیتے ہیں آنگوئنگ پروسیڈیوز کو سندھ گئے میں بات کر رہے ہیں اور کوئی غلط نہیں کرنے جا رہے ہیں اگر آپ غلط کریں گے تو عدالتیں پکڑ لیں گی دیکھنے والے بھی سنے ہو جائے گا ایسے نہیں ہے کہ کیا دنیا گے رہے ہیں یہ خط دکھائیے جی یہ خط دکھائیے ایڈی خواجہ صاحب کا خط دکھائیے آخری بھی جاتے جاتے اس پر بھی بات کر لیں دس جڑائی کا غالباً یہ خط ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کہیں کہ نہیں چھوڑا میک میں داخلہ کی جانب سے پولیس آفیسرز پر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا ہے بغیر پوچھے بڑے پیمانے پر افسران کے تبادے کیے جا رہے ہیں افسران کو دورانیاں بھی مکمل نہیں کرنے دیا جا رہا سپریم کورٹ کے اکامات کی خلاف ورزی ہے ایک صوبے کے فعل آئی جی کے اختیارات کو بزارت داخلہ کیوں استعمال کر رہی ہے جس کی قانون سے اجازت بھی نہیں دیتا اور مزے کی بات ہے ناظرین سندے پہ ایکس کمیٹی کی میٹنگ کا بھی آخری جلاس ہوا تھا جس میں پولیس ریفارمز اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے بات بھی تھی اور کہا گیا تھا کہ ایڈی خواجہ صاحب کو اختیارات دیے جائیں گے اب وہ بچارے رونا رو رہے ہیں بسرہ صاحب عمران اسماعیل صاحب ایڈی خواجہ صاحب کو تو عبرت کا نشان بنا دیا سر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں سر میں آپ سے حضر کر رہا ہوں نا کہ یہ ان کا بہت بڑا کمائی کا ذریعہ ہے یہ پولیس تھانے یہ یہاں سے ان کی جب ایڈی خواجہ جیسا آدمی آکے لگا اور اس نے انکار کیا یہ سارے یہاں سے پیسے کلیک کر کے آکے اوپر پنچانے پر تو انہوں نے اس کو عبرت کا نشان ان کو کوئی کسی سے بدلہ نہیں لینا یہ کسی کو عبرت کا نشان نہیں بنا رہا ہے ان کو صرف اپنے پیسے سے مقصد ہے وہ پیسہ آنا چاہیے وہ اگر ایڈی خواجہ آ دے گا یہ جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سبور ہے اوپر پنچانے پیسے کی تک اکنے پار fail یہ بارت کا نشان ہے سار شےمل ہے یہ پہت کا غ Revelation ہے کہ وہ کیا بات کرتا lá کہ میں بات کرتا ہوں ары کوئی صرف کوئی موجو میخو proszę مجھے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بات کر گئے انہوں نے بات کر رہے گا صرف اگر اب بات کر رہا آپ پوستیک بھی نہیں دے سکتے ہیں پوسٹیک ٹھانسور تو چھوڑیے اس نے جو بات کر رہے ہیں یہ صرف ایک بات کر رہ رہے ہیں سوری امراری سمائی صاحب دو آپ چلتے ہیں اتنا اچھا ہیگی ہے اس کو پجاب میں لگا دیئے اس کو پجاب میں لگا دیئے جاتا ہوں کوڈ میں رکھے اچھا ہیگی ہے تو آپ اس کو لے آئے نا ایدر لگا دیئے پجاب پہ یہ سارے حصول سارے رولز جوری نسار کے ہمارے لیے کائم علی شاہ صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا کیا نا بعد وہ ہتھے چاڑ گئے جوری نسار اور نوائی شریف کے لوجک اتنا اچھا افسر ہے نا بہت اچھا افسر ہے پہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو لگا دے نا پنجاب میں یا کے پی میں یہ لے جائے اس نے تو اپنیکیشن لی تھی ایڈی خوا جانے اپنیکیشن یہ سیند آئی کورٹ میں روکا ہوا ہے سیند آئی کورٹ میں حکم امتنائی دیا ہوئے اس پر بیرسنر صاحب فیڈل گورنمنٹ اس میں پورا پوز کر رہی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے اشاروں پر نا رہی ہے یہ سیند آئی کورٹ کی حکم میں بیٹھ کر رہے ہیں اچھا اگر کوئی ان لیگل کام کر رہے ہیں تو لے لو کورٹ کو بتائیں اگر کوئی ان لیگل کام کر رہے ہیں کورٹ میں میٹر پینڈنگیں دے دیں آپ کورٹ کو انفارم کریں یہ ان لیگل کام کر رہے ہیں کورٹ اس کو اٹھا جائے گی یہ تو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں وفاق کے ذریعے فتح کیا جارہا ہے سیند کو اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں نکلیں گی میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں آپ وہاں پر اپنے ٹروپس کو بھیج رہے ہیں وائس رائے کو بھیج رہے ہیں اگر ایک چیف منسٹر کے انڈر ایک آئی جی ہے اور وہ وہاں پر وہ کام کرے جو اس کو قانون اور آئین اختیار نہیں دیتا تو بتائیے بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ انہوں نے ڈالا شکر ملوکہ یہ نیکسزی سائر ایک اصلہ ایک بہت بڑا کھیپ پکڑا گیا تھا ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں بسرا صاحب اس قط کے آخر میں ای ڈی خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ law and order کی سیچویشن خراب ہو سکتی اگر یہ معاملہ چلتے ہیں اس کا کون زمدہ آئی معاملہ ان کا بھی کوٹ میں ہے پھر دیکھیں آپ پھر وہی بات ان کا معاملہ بھی کوٹ میں ہے ای ڈی خواجہ صاحب کا کوٹ میں معاملہ ہے میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ای ڈی خواجہ صاحب اتنے زبردست آج پنجاب کے اندر کیا حالت ہے آپ بار بار یہ پرگرام کے آخواست ہیں پرگرام کے آخواست ہیں یہ ایک آخری چیز یہ پرس پارٹی کے ساتھ دشمنی نکالنے کے لیے بسرا صاحب سندھ آئی کورٹ بھی دشمنی نکالنے کے لیے وہ سندھ آئی کورٹ بھی دشمنی نکالنے کے لیے وہ سندھ آئی کورٹ نے کیا حکم اپتنائی ہے اور بسرا صاحب اندر اگزیسٹنگ پلیس تقس تین سکتی وان آئی جی پی is vested with administrative control of a police force in the province ٹھیک ہے بات ختم ہو جاتی ہے آپ کے تینوں اقدامات کے اندر قانونی ہیں لیکن انفرچلی سرجی یہ کوٹس میں جائیں گے اور وہاں سے آپ ہاں اچھا سنیئے بہت اچھی بات میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں ہم نے judicial murder ہوا عدالتوں سے نہیں لڑے آج اس طرح میں یہ شریف لڑ رہے ہیں عدالتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر عدالت آرڈر کر دے گی ہم غیر قانون نہیں کر رہے ہیں سر عوام میں کیا ساکھ ساکھ کیا رہ جائے گی آپ کی عوام میں اپنے دیا ہوئے ہیں ابھی تینوں میں مانوں کا شکریہ ہے اجازت چاتن اللہ حافظ ساکھ کیا رہے ہیں